شان رمضان موضوع سخن ہے اور آج اس لسلے کا تیسرا پروگرام تھا جو تواتر سے ہے منہ آپ آپ کے خدمت پر پیش کیا ہے مفتی صاحب قبلہ کے خدمت میں ارز کروں گا کہ آج کی پروگرام کو سام اپ کریں اس کا کنکلوجن لب لباب ہمیں بتائیں کہ آج کی پروگرام سے ہمیں کیا پیغام اپنے دلوں میں سمانا ہے جی مفتی صاحب دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا خالق الموت والحیات تو یہ موت و حیات کی تخلیق کا فلسفہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہاں کون اچھے عمل کرتا ہے اور پھر اچھے عمال عمال سالحہ عمال خیر زندگی اللہ کی اطاعت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کا جو انعام ہے وہ جنت کی صورت میں وہ جنت کی صورت میں اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہماری ٹیم نے کامش کی اور اس پر پرورام ترتیب دیا اور چند نشستیں جنت کے پاکیزہ تذکرے پر رکھی ہیں تو اب جب اس کو ہم سن رہے ہیں اس کو ہم بیان کر رہے ہیں خود مطالعہ کرتے ہیں تو مشام جان موتر ہو جاتے ہیں بندہ اس کی خواہش کرتا ہے تگو دو کرتا ہے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اب سوچئے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نعمت کا جتنا حسین دل روا خوبصورت پرکشش نقشہ کھینچا ہے کاش ہم اس کو ان ڈیٹیل سٹڈی کر لیں ہم قرآن سے جوڑ جائیں ابھی شاہ صاحب کی بلا آیات تلاوت کر رہے تھے ترجمہ کا اور تشریح اور تفسیر کا ٹائم نہیں ہوتا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم قرآن کو ٹائم دیں قرآن کو پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھ لیں تو صرف جنت کا یہ جو تذکرہ ہے نا یہی سیدھے راستے پر چلنے کے لئے کافی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کے بارے میں یہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْدُهَ السَّمَا وَالْعَرْقُ عِدَّتْ مِنْ تَقِينَ فرمایا ہاتھ پہ ہاتھ درے نہ بیٹھے رہو اللہ کی مغفرت اور رب کی جنت کی طرف دور لگا دو سارے ہوئے ایک دنسرے سے آجے بڑھنے کی کوشش کرو سبقت لے جانے کی کوشش کرو فرمایا جنت کو حاصل کرنے کے لئے تگو دو کرو اور پھر اس میں سب سے جو فائنل نسخہ ہے نا وہ آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ بھی کیا تھا کوئی شہر شاہد پڑھا تھا کہ جنت اسی کو ملے گی کہ جو ان کی شفاعت پہ یقین رکھے گا تو یہ کامل ایمان اور عامال سالحہ اپنے طور پر کوشش جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد یقین کامل کی وہ دولت ہے جو جنت میں پہنچائے گی یقین رکھنا ہے ہر ایک نے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کے تو فیل انشاءاللہ جنت ہی ہوں جو یہ یقین رکھے گا انشاءاللہ جنت میں اس کا داخلہ ہو خوبصورت پیغام نشر کیا ہے مفتی صاحب قبلہ نے یقین رکھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ حقوق علیباد کو پورا کرنا بہت ضروری ہے کسی کا حق مار کے زیادتی کر کے اور کسی کے معاملات کو درہم بھرم کر کے صرف جنت کا خیال خام رکھنا یہ بھی درست عقیدہ نہیں ہوگا اپنے معاملات کو احکامات کو نافذ کیجئے اپنے حصے کی کوشش کیجئے پھر مالک کے فضل سے امید رکھئے مفتی صاحب قبلہ کا بہت شکریہ حافظ عبد حسین صاحب کا بہت شکریہ کاری مجاہد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ اور میں بارے دیگر ارز کر دوں ناظرین کہ انشاءاللہ اگر اللہ کو مقدر ہوا تیسوہ روزہ ہمارے نصیب میں ہوا تو انشاءاللہ ایک نشست کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے وگر نہ ہم پیشگید مبارک اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہوئے آج کے پروگرام میں اختتامی کلام کی طرف چلتے ہیں چند ناتیہ کلمات کا ذکر اور پھر حافظ عبد حسین چشتی سے نات سنتے ہوئے ہم کراچی سٹوڈیو کی طرف بڑھیں گے ابھی دونوں جہانوں کا ذکر تھا یہاں دنیا کے معاملات کا بھی اور جنت کا حشر کا بھی میں بھی دونوں معاملات کو آپ کے سامنے چند آشار میں پیش کرتا ہوں نبی کے حسن کا جلوہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے محتیص صاحب قبلہ ردیف دیکھئے نبی کے حسن کا جلوہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے نظر مسروف نظارہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے نظر مسروف نظارہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ہیک کعبہ مرکز اسلام و آقا مرکز ایمان ہیک کعبہ مرکز اسلام و آقا مرکز ایمان ہمارے دین کا رشتہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ہمارے دین کا رشتہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے زمین پر ہم ملائک آسمان پر ذکر کرتے ہیں زمین پر ہم ملائک آسمان پر ذکر کرتے ہیں میرے سرکار کا چرچہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے میرے سرکار کا چرچہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے مفتی صاحب قبلہ بالخصوص یہ لفظ یہاں پر یہاں ہیں سایہ رحمت وہاں زل شفاعت ہیں یہاں ہیں سایہ رحمت وہاں زلِ شفاعت ہیں تنِ بے سایہ کا سایہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تنِ بے سایہ کا سایہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آخری سے پہلا شیر حافظ عابد صاحب اور کاری مجاہد صاحب یہاں زمزم پیو کوسر پیو میدانِ معاشر میں یہاں زمزم پیو کوسر پیو میدانِ معاشر میں کرم کا موجزن دریہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کرم کا موجزن دریہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آخری شیر صحابہ کعبے میں اور انبیاء پیچھے ہیں اقصہ میں صحابہ کعبے میں اور انبیاء پیچھے ہیں اقصہ میں امامت پر میرا آقا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے امامت پر میرا آقا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے نبی کے حسن کا جلوہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے نظر مصروف نزارہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آئیے دونوں جہانوں کی خیر مانگتے ہوئے آخری کلاہ میں اس نشست کا شامل کرتے ہیں حافظ عابد صاحب تقدیر جگائی ہے جگاتے ہی رہیں گے تقدیر جگائی ہے جگاتے ہی رہیں گے تقدیر جگائی ہے جگاتے ہی رہیں گے سرکار مدینے میں بولاتے ہی رہیں گے سرکار مدینے میں بولاتے ہی رہیں گے آواز جائے حسن تو دو دل کاہ میں ہے ماں آواز کا یہ حسن تو دو دل کاہ میں ہے ماں یہ عشق میرے نات سناتے ہی رہیں گے یہ عشق میرے نات سناتے ہی رہیں گے سرکار مدینے میں بولاتے ہی رہیں گے ہے میرے گناہوں سے قرم کا زیادہ ہے میرے گناہوں سے قرم کا زیادہ مدینے میں بولاتے ہی رہیں گے مدینے میں بولاتے ہی رہیں گے جب یاد کیا جاتا ہے آ جاتے ہیں سرکار ہم قرب کا یہ جشن مناتے ہی رہیں گے ہم قرب کا یہ جشن مناتے ہی رہیں گے جب یاد ہے سارے مہینوں سے شانِ رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ شانِ رمضان